امام بخاری نے فیصلہ کیا کہ نیشاپور میں جا کے مدرسہ بناتا ہوں امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے فرماتے ہیں جب نیشاپور امام بخاری آئے تو اتنا بڑا استقبال ہوا کہ میں نے اتنا بڑا استقبال دیکھا نہیں کبھی امام بخاری نے وہاں مدرسہ بنایا ہزاروں طالب علم آنے لگے لیکن ایک مو دیکھ دیکھ کے بندہ تھا کبھی تو جاتا ہے شروع شروع میں بڑے زوق سے لوگ آتے ہیں پھر انہیں کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جاتے ہیں بچے سالدر نہیں کھاتے چار دنیں ایک ہی روز کھانا پڑے پھر آہستہ آہستہ فرینڈ پہ بیٹھنے والے انڈ پہ بیٹھنے لگ جاتے ہیں محول بدل جاتا ہے امام بخاری کے خلاف سازشیں ہونے لگے میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا پھر کہتا ہوں اس مندر کی بات کر رہا ہوں انہوں نے قرآن پاک کے بعد وہ کتاب لکھی جسے امت نے سب سے صحیح کتاب دیان کیا امام بخاری کے خلاف لوگ اتنے ہوئے بادشاہ کو جا کے شکایتیں لگائیں اور بادشاہ نے کہا آج کے بعد بخاری کے مدرسے میں درس میں عدیس پڑھنے نہ جائے امام مسلم کہتے ہیں اتنا بڑا استقبال بھی میں نے دیکھا اتنا بڑا استقبال میں نے کبھی نہیں دیکھا اور وہ حال بھی میں نے دیکھا کہ امام بخاری پڑھانے والے تھے اور میں اکیلا پڑھنے والا تھا ساری عمر یاٹا گدہ ہے لکھاں کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے کدھر گئے عشق کے دعوے کدھر گئے وفا کے جذبے کدھر گئے وہ غلامی کی باتیں کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے تاہ دمیں آخری وفا کریں گے چلے جاتے لوگ میہار بدل جاتا ہے سوچ بدل جاتی ہے کہانیاں بنا لیتے ہیں ازین بنا لیتے ہیں امام بخاری نے نیشہ پر چھوڑ کر ارادہ کیا کہ میں بخارہ چلا جاؤں اپنے شہر سنو یہ درد کی داستان ہے لوگو سنو اس بندے کی بات کر لوں جس کا نام جبتی ہے دنیا امام بخاری بخارہ آئے پھر بڑا استقبال ہوا پھر بہت بڑا مدرسہ بن گیا یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے میرا سلام کہنا یہ وہ شخص ہے کہ شیخ ابو زید کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو حضور نے فرمایا مجھے کب تک شافی کی کتابیں پڑھتے رہو گے میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاؤں قربان جاؤں میں لفظوں پر باری جاؤں سونے آپ کی کتاب کونسی ہے فرمایا اب بخاری شریف پڑھا کرو وہ میری کتاب ہے جن کی لکھی کتاب کو میرے معبوب کہے میری کتاب ہے بخارے میں بڑا اجتقبال ہوا لیکن پھر بخارے کے سربراہ نے کہا سردار نے کہا خالد بن زہلی جو امیر تھا بخارے کا امام بخاری کا تو خیال تھا میں اپنے شہر آگیا ہوں وہ اس نے کہا جی میرے بچے کو گھارا کے پڑھایا کریں آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی حدیثیں ہیں میں نے رسوا نہیں کر سکتا جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تیرا بچہ بھی وہاں بیٹھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ کس طرح کی سادشیں کرتے ہیں اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنا بچہ بھیج دوں گا پر جس وقت میرا بچہ کلاس میں ہو اور کوئی بھی نہ ہو اکیلا ہو میرا بچہ امام بخاری فرمانے لگے اگر کوئی اور آکے کہے کہ میں نے بھی حضور کی عدیث سنی ہے تو میں کیسے ملا کروں ساروں کے بیج بیٹھ کے پڑے یہ حضور کے دین کا فید ہے یہ بڑا وسیع ہے جو آئے گا ملے گا اس نے آپ کے خلاف فتوے لینے شروع کر دیئے ہاں ہاں جانے کا مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے فتوے لینے شروع کر دیئے امام بخاری کے خلاف سادش ہوئی حکم ہوا کہ بخاری تو بخارہ چھوڑ جا یعنی اپنے بطن سے نکل جا اپنے بطن میں بے بطن ہو گئے امام بخاری نیشہ بروالوں نے نکالا تو بخارہ آئے اس نے حکم دیا تو امام بخاری بخارہ سے لکھ لے آنکھوں میں آنسوں ہیں لے سجنہ اصلا توڑ نہیں بھائی اصلا چاند تیرہ تیرے ارادہ کیا سمرکان جا کے ڈیرہ لگاتا ہوں حضور کی حدیثیں تو پڑھ نہیں سننی ہے نا یارو بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ دیندار لو اپنے بھی کئی دفعہ اپنے بھی شکایت کر دیتے ہیں اپنے بھی پیچھے پیچھے ہونے لگتے ہیں اب یقین کریں کئی دفعہ دل کرتے ہیں یار سارے باتیں کرتے ہیں تیری نہیں بنتی تھی تو نہ کرتا ایک عالم کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہ کسی ماں کے بیٹے نے ماں کو تانہ دے دیا تو ماں رو پڑی اور کہنے لگی پتر دنانیاں کنی ہوتے بندہ سی ننانا کنی ہوتے بندہ سی تو دے میرا آپڑا سین اور یہ اپنے کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ کانوں سے ٹکرا کے نہیں گزرتی وہ تیزات کی طرح رک جاتی ہے چلنی ہو جاتا ہے وجود یہ اس نے کہا ہے اس نے میرے اپنے نے امام بخاری بخارہ سے روتے ہوئے نکلے سمرکند جاتا ہوں پتا چلا کہ سمرکند جانے سے پہلے یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو ان کے اپنوں نے نہیں رکھا بتانے کیا حال ہے امام بخاری رستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی خر تنگ وہاں رک گئے سنو یارو پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات سنا رہا ہوں جو اس عمد کو سب سے قیمتی کتاب دے گیا امام بخاری خر تنگ میں تھے باس سٹھ سال عمر سفید دھڑی رو پڑے اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں اے میرے مالک تیری زمین بڑی بسی ہے پھر بخاری پر تنگ ہو گئی یا میرے اوپر رہن کر دے امام بخاری نے وہاں دعا فرمائی دوپیر کو دعا فرمائی شام کو بیمار ہوئے رات کو بسال ہو گئے لے او سجنا حسن توڑ نبائی حسن توڑ نبائی تے جان دیتی رات تیرے مجھے کہہ لینے دیں مجھے کہہ لینے دیں مجھے کہہ لینے دیں بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی او کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار بجاری زردے کتے آندے گل ڈلی ہو اور بک بک روسن اکھیاں تکیو وے خویلی کلی ہو پھر کوچ نصیر اسان جدوں کیتی کوچ نصیر اسان جدوں کیتی پھر بے جانی دھردھلی ہو پر میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے یا لبیدہ سرکار خود تشریف لائیں گے ایک بندہ کہتا ہے میں نے رات کو خواب دیکھا کہ نبی پاک صحابہ سمیت کھڑے ہیں کسی کا انتظار ہو رہا ہے میں نے اس کی سونے آ میں قربان جاؤں یہاں کیوں کھڑے ہیں تو فرمایا بخاری آ رہا ہے بخاری آ رہا ہے دنیا والے بھول جائیں پر جن کی بندہ نوکری کرے وہ کیسے بھول جائیں اور بیسے بھی اگر مالک کو بتا ہو میرا خادم ٹھیک ہے مالک اور غلام کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا جو مرضی کہتی پھرے میرا آپ سے مشورہ ہے کبھی بھی دین کے لیے کچھ کرو تو بندوں سے نام نیکی کی امید نہ رکھنا اگر آپ کو عجر لینا ہے تو رب رسول عجر عطا کریں گے وہ شخص کہتا ہے میں نے اٹھ کے دیکھا میں نے اٹھ کے صبح پتا کیا تو وہ وہی وقت تھا جب مجھے حضور کی زیارت ہوئی جس وقت امام بخاری کا انتقال ہو گئی لوگوں نے آپ کو دفن کیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی لوگ تبرکن مٹی لے جانے لگے سمرکند کے لوگ بارش نہیں ہوتی تھی کہت پڑ گیا سارے کٹھے ہو گئے امام بخاری کی قبر پہ گئے تو اللہ نے بارش عطا برما اتنا بڑا آدمی لیکن بے قدران کو جہ قدر نہ جاتی دو باتیں آپ نے اس گفتگو سے یاد رکھنی ہے ایک تو بندوں سے عجر کی امید نہ رکھیں یہ چھوڑ دے کے بندیں واہ واہ کریں گے تو میں نے کام کرنا آپ غریب کی مدد بھی کریں آپ نیکی بھی کریں آپ خیر بھی کریں اداروں سے مسجدوں سے مدارت سے بھی پیار کریں لیکن واہ واہ کی توقع بندوں سے اور اگر رب اور رسول نے ایک دفعہ بھی واہ واہ کر دینا تو پھر واہ بلے بن جائے گی پھر کیا بات اور ویسے بھی جڑیاں گڑیاں آپ پہ اڑیاں اونان چڑن انچانیاں اوہی گڑیاں اونچیاں اڑیاں جڑیاں سانیاں آپ چڑھائیں جاؤں تو اس لیے ایک بات تو یہ کہ عجر اللہ رسول سے امید اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ سونا ہویا جو سونا کی باتیں کرتا ہے میٹھی بات اسی کیا جو مدینہ والے کی حدیث پیان کرتا ہے سرکار کی باتیں یاد رکھیں سرکار کی باتیں کریں یہ تلخ وقت چاہتا ہے کڑوا وقت ہے پر یارو باتیں میرے نبی کی یاد کرو ان میں بڑا ہی مزہ ہے اللہ تعالیٰ امام بخاری کے درجے بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے امید ہے دوستوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں کوئنڈی میرے چنل کو سسکرائب اور بیل ایک کون کر دیں تاکہ مزید اس لیے معلومات والی ویڈیو آپ تک کوئیس ہوگی لائک اور کمٹ بھی دازم کر دیں شکریہ